کہنا کہ اگر اپلیش کی سرکار آئی تو جنہ کی مردیاں لگیں گے ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے آپ نے اتنا بڑیا سوال کیا اس کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج 24 جنوری کو عمران مسعود کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پاکستان کے جنہ کو لے کر عمران مسعود کا یہ بیان چرچاؤں میں آ گیا ہے عمران مسعود اکثر اپنے بیانوں کی وجہ سے چرچاؤں میں رہتے ہیں پسچمی یوپی تو ان کو جانتی ہی تھی لیکن عمران مسعود جب چرچاؤں میں آئے جب انہوں نے نرندر موڈی کو لے کر 2014 سے پہلے بیان دیا تھا آج بھی ان کا ایک کچھ ایسا ہی بیان ہے جو انہوں نے جنہ کو لے کر دیا ہے آئیے دیکھیں سنتے ہیں کیا کچھ انہوں نے جنہ کو لے کر کہاں ہے سنیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دیکھیں میں نے پچھلے چھ مہینے سے لگاتار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر سماجبادی پارٹی سرکار بنانے میں سکشم ہے اور اسی لیے میں نے کانگریس نے مجھے بہت مان دیا لیکن پرستیتی اتر پردیش کی ایسی بن گئی کہ اتر پردیش میں بھاجپا کی سرکار کو ہٹانے میں کیول سماجبادی پارٹی سکشم دکھائی دے رہی تھی اور جو میں بات چار مہینے سے بول رہا تھا وہ آج ثابت ہو رہی ہے ساتو ویدان سوا سارنپور کی سماجبادی پارٹی جیت کر کے جائے گی یہی سپنا لے کر کے سماجبادی میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا ایسے میں جب بھاجپا اپنی وکاس کی گنگا کے اُلے کر رہی ہے کہاں تک ٹھیک ہے گی دیکھیں وکاس کی گنگا کی بات بھاجپا کے بات یہ نا بھاجپا جو بھی بولتی ہے وہ کبھی کرتی نہیں وہ بہت وکاس کی بات کرتے ہیں ایک یونٹ ویجلی کا اتفادن اتر پردیش میں ہوا ہو تو بتا دیں ایک کارخانہ اتر پردیش کے اندر انہوں نے لگایا ہو جو ایک لاکھ کروڑ کا نیویش کی بات کر رہا ہے تو وہ بتا دیں انہوں نے اتر پردیش کے اندر کوئی ایک ایسی یوجنا بتا دیں جو کیول اور کیول اور کیول اور کیول بھاجپا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ کے نوروپ ہو وہ پوری کی ہو تو بتا دیں راممندر کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں راممندر سپریم کورٹ کی آدش کے بات بنایا ہے اور راممندر کو سارے دیش نے سویکار کیا سارے دیش نے سپریم کورٹ کے آدش کو شریدھاری کر کر کے ماننے کا کام کیا تو اس کا شری عوی ہو لینے کا کام کریں گے تو یہ چیزیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیول جھوٹ 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 اور چھوٹ کے اوپر جلتی ہے ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے آپ نے اتنا بڑیا سوال کیا اس کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا اکھلیت جی جنہ کی مورتی نہیں لگائیں گے جنہ کی مورتی وہ لگائیں گے جنہوں نے جنہ کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی اکھلیش یادو کے لوگوں نے اکھلیش یادو کی وچار دارہ نے جنہ کی ساتھ سرکار نہیں بنائی تھی بارہ دسمبر 1941 کو بنگال پرویونس کے اندر شامعہ پرساد مکھر جی نے مسلم لیگ کے اکہ فضل حق صاحب کی گورنمنٹ کے اندر فائننس منسٹر بنے اور اسی سرکار کے اندر وہ اپمکھے منتری بنے اور انہوں نے دوی راش تھیوری کو جو ٹو نیچن تھیوری تھی اس کا سمرتن کیا سرادی سوبے کے اندر مسلم لیگ کی سرکار ہندو مہا سبا کے لوگوں نے توڑ کر کے مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس کی سرکار توڑ کر کے بنائی سندھ کے اندر انہوں نے ریزولیشن پاس کیا 1936 کے اندر اور اس 1936 کے ریزولیشن کو 27 اپریل 1940 کے اندر مسلم لیگ نے لاورگ اندر پاس کیا کہ دیش کا ویباجن ہونا چاہیے تو یہ ویباجن کاری جو نیتی کرنے کا سمرتن کرنے والے لوگ ہیں وہ جنہ کی مورتی لگائیں گے ہم جنہ کو سب سے بڑا گناہگار مانتے ہیں جنہ ہمارا سب سے بڑا دوشی ہے جنہ نے دیش کا ویباجن کرنے کا کام کیا تو جنہ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جنہ کی مورتی لگائیں گے جنہ کے ویروت کرنے والے لوگ نہیں چھے چھاڑ کی گھٹنائیں نہیں ہوتی لکیمپور کانپور کہاں کہاں کی گنماؤں آپ کو کہاں کہاں کی گنماؤں گھٹنائیں شہجاپور ریپ کانٹ کے آروپی بری ہوتے ہیں ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ویڈیو کے بعد بھی نکالے جاتے ہیں کہاں ہیں بیٹیوں کا سممان کہاں ہیں بیٹیوں کا مان کونسے کانون کی بات کرنے ہیں کانون کا راج ہے کانپور میں بیعپاری کی حتیہ ہو جائے کانون کا راج ہے ٹھوٹی سے لٹکا کر کے آدمی کو مار دیا جائے تھانے کے اندر کانون کا راج ہے کسان شہید کر دیا سات سو کسان شہید ہو گا ہے کانون کا راج ہے لکیمپور کا گاڑی چڑھا گا لکیمپور کے اندر رگڑ کر کے مار دیا کانون کا راج ہے کونسے کانون کے راج کی بات کر رہے ہیں صرف ٹھوکو 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 کی بات کرو گے اور ٹھوکو بھی برادری کے نام پر ٹھوکو گے کیول برادری کے نام جھاٹ کر کے